محمد اللہ علیہ وسلم سورہ مبارکہ نور قرآن کا چوبیسوہ سورہ اور اس کی آیت نمبر چھتیس کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا اس آیت میں اللہ کچھ مقدس گھروں کا ذکر کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرا نور ان گھروں میں ہے اور ان گھروں کی عظمتوں کو ان کی معرفت کو بلند کرو کیونکہ اس گھر میں صبح و شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے اللہ کا اسم کا نام لیا جاتا ہے پھر ہم نے اس میں یہ دیکھا کہ دنیا نے اس گھر کے ساتھ حسد کیا کیوں حسد کیا اللہ نے اس کا بھی جواب دیا سورہ مبارکہ نصہ تک پات پہنچی تھی قرآن کا چوتہ سورہ متوجہ ہے نا آپ لوگ سورہ مبارکہ نصہ تک پات پہنچی تھی قرآن کا چوتہ سورہ اشارت ہوتا ہے ام یحسدونا علی الناسی اتاماہم اتاما اللہ من الفضلی فقط آتینا آلی ابراہیم الكتاب والخکمت و آتیناہم ملکا عظیما اللہ کہتا ہے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنی لطف و کرم سے فضیلتیں میں دیتا ہوں حسد یہ کرتے ہیں حاکم شام نے مولا علی سے سوال کیا کہ اے علی آپ کا دعویٰ ہے کہ قرآن میں ہر چیز موجود ہے مولا نے کہا کہ ہاں قرآن میں ہر شئے موجود ہے تو کہنا کہ آپ کا ذکر بھی ہے قرآن میں مولا نے کہا میرا بھی ذکر ہے قرآن میں تیرا بھی ذکر ہے قرآن میں اب تو وہ بہت چوڑا ہو گیا لو بھئی میرا بھی ذکر قرآن میں آ گیا اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا خواب میں کہ میرا ذکر بھی قرآن میں آ گیا انہوں نے کہا ہے میرا ذکر بھی ہے کہاں میرا ذکر بھی ہے تیرا ذکر بھی ہے تو کہنا کہ بتائیے علی اور کون سی آیت ہے جس میں میرا بھی ذکر ہے اسے سوچا معلوم چلے گا ہر مسجد میں وہ آیت لکھواؤں گا مولا نے یہی والی آیت پڑھی کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنے لطف و کرم سے فضیلتیں میں دیتا ہوں حسد یہ کرتے ہیں مولا نے کہا اب تو پوچھے گا کہ اس میں میرا ذکر کہاں ہے تیرا ذکر کہاں ہے تو جو فضیلتوں والے ہیں وہ ہم ہیں جو حسد والے ہیں وہ تو ہیں جو حسد والے ہیں وہ تو ہیں پھر اللہ نے بتایا کہ یہ ان کو کونسی فضیلت ملی لوگ حسد کرتے ہیں ہم فضیلتیں دیتے ہیں حسد کرتے ہیں کن سے حسد کیا اللہ کہتا ہے کہ لوگوں نے آل ابراہیم یعنی آل محمد سے حسد کیا دو وجہ سے حسد کیا ایک تو ہم نے کتاب و حکمت انہیں دی یہ بات انہیں اچھی نہیں لگی دوسرے ہم نے ان کو ملک عظیم دیا ملک نہیں دیا ملک عظیم دیا یہ جو دنیا کے نقشے پہ لکیرے کھیج کر آپ نے ملک بنائے ہوئے ہیں کہ یہ پاکستان ہے یہ انڈیا ہے یہ اراک ہے یہ ایران ہے یہ ہیں ملک مگر سرا سے سریعہ تک شرف سے غرب تک جو کچھ بھی ہیں وہ ملک عظیم ہے اور آل محمد اس ملک کے مالک ہے وہ ملک عظیم ہے یہ ساری کائنات ملک عظیم ہے اور آل محمد ملک کے مالک ہے جناب سلیمان کو صرف ملک ملا تھا اور ملک دے کے اللہ نے کہا تیرا اختیار چاہے رکھے چاہے باٹھ دے ہم نے پوچھنا کوئی نہیں ہے گا سلیمان ملک لے کے اتنا بڑا اختیار رکھتا ہے چاہے رکھے چاہے باٹھ دے اللہ پوچھے کا کوئی نہیں اور آل محمد کو دیا ملک عظیم اب یہ اگر اپنی نعمتیں باٹھتے بھرے تو مولوی کو کیوں اعتراض ہوتا ہے آل محمد کو دیا ملک عظیم کتنا بڑا ان کا ملک ہے سلیمان کو ملک دیا تھا نا اب ایک اور نکتہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں اور پھر ہر تھوڑی سی بات کریے تھوڑی سی کل اور انشاءاللہ شب جو چہلو میں اس میں میں پھر تفصیل سے بتاؤں گا ملک عظیم دیا کس کو دیا آل محمد کو سلیمان کو کیا دیا ملک ملک اور ملک عظیم کا فرق سمجھے فضائل کے کتابوں میں کچھ حدیثیں ہیں وہ حدیثیں غمامہ کہلاتی ہیں غمامہ کہتے ہیں بادلوں کو مولا نے کئی مقام پر کبھی اپنے چانے والوں کو اور کبھی اپنے دشمنوں دشمنوں کو بھی بادلوں پر بٹھا کر کائنات کی سیر کرائی اسے کہتے ہیں حدیث غمامہ ایک دن جناب سلمان جناب مغداد جناب امار امام حسن کے پاس آئے اور امام حسن سے کہا مولا حسن اللہ نے جناب سلمان کو اتنا عظیم الشان مملکت دی تھی آپ کی ولایت سلمان کی ولایت آپ کے بابا کی ولایت سلمان کی ولایت سے بھی بڑھ کر ہے اپنے بابا سے کہو اپنے ولایت کی کوئی ایک جھلک ہمیں بھی تو دکھا دے اپنے بابا سے کہو اپنی ولایت کی کوئی جھلک ہمیں بھی تو دکھا دے حسن آئے اور آ کر کہا بابا اللہ نے سلمان کو اتنی بڑی مملکت دی ہے یہ آپ کے شیعہ چاہتے ہیں جو آپ کی ولایت ہے آپ کا جو ملک عظیم ہے اس کی ایک جھلک دیکھنا چاہتے ہیں جناب مولا علی نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ سلمان بیٹھ گئے ابو ذر بیٹھ گئے مغداد بیٹھ گئے امار بیٹھ گئے پھر مولا نے اشارہ کیا جب اشارہ کیا ایک سفید بادل زمین پر یہ کہتا ہوا اترا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وانتا ولی اللہ وانتا حجت اللہ وانتا وسی اللہ اے علی آپ اللہ کے ولی بھی ہیں آپ اللہ کی حجت بھی ہیں آپ اللہ کے وسی بھی ہیں جو بے زبانوں کو زبان دیتے اسے علی کہتے ہیں جو بے زبانوں کو زبان دے دے اس کو علی کہتے ہیں جب بادل نیچے آئے مولا نے کہا سلمان اس پر بیٹھو مغداد اس پر بیٹھو چناب سلمان مغداد امبار ابو ذر اس پر بیٹھ گئے امام حسن بھی تشریف فرما ہوئے پھر مولا خود بھی اس بادل پر بیٹھ گئے پھر مولا نے اشارہ کیا اب جو اشارہ کیا بادل لے کر اڑا آسمان پر چلا کائنات کی سیر کر رہے ہیں کرتے 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 اللہ جانے سلمان نے کیا مولا علی کے کان امام حسن کے کان میں کہا امام نے اب توجہ رہی کیا ملک و ملک عظیم کا فرق دیکھے مولا حسن کے کان میں کیا کہا مولا حسن نے کہا بابا کہتے یہ ہے کہ جو سلمان کی حکومت تھی وہ ایک انگوشتری میں ایک انگوٹھی میں تھی اس کے سارے راز ایک انگوٹھی میں بند تھے اور یہ ہمارے بڑے بھائیوں کی روایت بھی ہے کہ وہ انگوٹھی چند دن غائب ہو گئی تھی تو جناب سلمان کی حکومت بھی غائب ہو گئی تھی کہا بابا کہتے یہ ہے کہ سلمان کی جو حکومت تھی اس کے سارے راز ایک انگوٹھی کے اندر بند تھے بابا آپ کے جو مملکت ہے آپ کا جو ملک عظیم ہے آپ کی جو ولایت ہے کیا اس کو بھی کسی انگوٹھی میں بند ہے مولا نے مسکر آگے کہا یا بنیہ اے میرے بیٹے مجھ علی کو کسی انگوٹھی کی کیا ضرورت ہے مجھ علی کو میری طرف دیکھو انا حجت اللہ انا نور اللہ انا کنز اللہ انا عین اللہ انا لسان ناتق فی خلق ہی انا ید اللہ فی خلق مبسوط اتا فی القلق ہی انا قدرت اللہ مجھے کسی انگوٹھی کی کیا ضرورت میں تو اللہ کی آنکھ ہوں میں تو اللہ کی زبان ہوں میں تو اللہ کی بولتی ہوئی زبان ہوں میں تو اللہ کا وہ ہاتھ ہوں جو کائنات میں نعمتیں باٹتا ہے میں وہ ہاتھ ہوں جو کائنات میں نعمتیں باٹتا ہے بے شک رزق اللہ دیتا ہے بٹا علی کے در سے ہے میں وہ کائنات میں اللہ کا ہاتھ ہوں جو رزق باٹتا ہے میں ہی تو اللہ کی قدرت ہوں اور پھر کہا اتوہبو انترہ خاتمہ سلمان بن دعوت اے بیٹا کیا تُو سلمان کی انگوٹی دیکھے گا جو سلمان پہنتے تھے حبام حسن نے کہا جی بابا مجھے وہ انگوٹی دکھائیے علی نے مسکرا کے جیب میں ہاتھ ڈالا اب جملہ دوں اور دیکھو کتنا آپ میرے ساتھ ہیں علی نے مسکرا کے جیب میں ہاتھ ڈالا جو سلمان کی حکومت جیب میں رکھتا ہو جو سلمان کی حکومت جیب میں رکھتا ہو اسے علی کہتے ہیں علی نے جیب سے ایک انگوٹی نکالی اور سامنے کر کے کہی یہ وہ سلمان کی انگوٹی ہے جو سلمان پہنا کرتے تھے اب امام حسن کہتے ہیں وہ انگوٹی جو تھی وہ چاندی کی تھی نک جو لگا تھا وہ یاقود کا لگا تھا اور عزت حیدر کی قسام اس نک پر لکھا تھا یا علی مداد یا علی مداد علامہ رفائی نے ایک تفسیر لکھی وہ لکھتے ہیں کہ علی نے جو حالت رکو میں زکاة دی تھی جو انگوٹی دی تھی علی نے حالت رکو میں جو انگوٹی دی تھی وہ یہی انگوٹی تھی جناب سلمان والی علی نے حالت رکو میں دی تھی نا بھائی یاد ہے نا فقیر نے مانگا تھا تین مرتبہ مانگا سب نے سنا علی نے بھی سنا کسی نے بھی نہیں دیا علی نے بھی نہیں دیا چوتھی مرتبہ اس نے اللہ سے کہا تیرے دروازے سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں پھر علی نے دیا اور دے کر بتایا مانگا اس سے جاتا ہے ملتا ید اللہ سے علی نے وہ انگوٹی تھی وہ سلمان کی انگوٹی تھی جس پہ جناب سلمان کی پوری مملکت کا دار و مدار تھا وہ انگوٹی تھی یہ دی علی نے حالت رکو میں زکاة زکاة ہوتی ہے دو طرح کی زکاة ہوتی ہے دو طرح کی ایک وہ کہلاتی ہے زکاة واجب ایک کہلاتی ہے زکاة مستحب زکاة واجب کیا ہے چالیسوہ حصہ مال کا جو جن چیزوں پہ زکاة واجب ہے تو یہ چالیسوہ حصہ زکاة کہلاتا ہے زکاة واجب کہلاتا ہے اگر علی کی اس زکاة کو زکاة واجب سمجھیں تو پتا لگے گا کہ سلمان کی حکومت علی کی مملکت کا چالیسوہ حصہ ہے اور جس کی مملکت کا چالیسوہ حصہ سلمان کی حکومت اللہ جانے اس علی کی اپنی حکومت کتنی اللہ جانے اس علی کی اللہ جانے اس علی کی اپنی حکومت کتنی بڑی ہوگی اور دوسری ہوتی ہے زکاة مستحب زکاة مستحب کسے کہتے ہیں آپ گھر سے نکلے سگنل پہ رکے فقیر آگئے آپ نے اسے روپیہ دیا اسے دو روپیہ دیا اسے دس روپیہ دیا اسے بارہ روپیہ دیا یہ جو آپ روپیہ دو روپیہ باٹھتے پھرتے ہیں یہ کہتلاتی ہے زکاة مستحب یہ جو روپیہ دو روپیہ باٹھتے پھرتے ہیں یہ کہلاتی ہے زکاة مستحب اگر علی کی اس زکاة کو زکاة مستحب مانے تو پھر فیصلہ کرنا پڑے گا کہ سلیمان کی حکومت علی کی نگاہ میں روپے دو روپے سے زیادہ کی نہیں تھی روپے دو روپے سے زیادہ کی نہیں تھی یہ علی کا اقتطار ہے یہ علی کا اختیار ہے اللہ نے انہیں مملکت عطا کی ہے کائنات پر ان کی مملکت ہے پھر اللہ نے ان کو کتاب دی اللہ نے ان کو حکمت دی خدا نے انہیں کتاب دی ان کے گھر کا ہر فرد کتاب ہے کتابیں یہ ہاتھوں میں لے کر نہیں پہنچ چلتے پورا وجود ان کا کتاب ہے اسی لیے تو ان کے بچے دنیا میں آتے ہی قرآن پڑھتے ہیں گے کیوں ان کا پورا پورا وجود ان کا جو ہے وہ کتاب ہے قرآن پاک ہے آل محمد پاک ہے قرآن کو بغیر وجو کے چھو نہیں سکتے کوئی نجس قرآن کو چھو نہیں سکتا قرآن چھونے کے لیے تحارت شرط ہے ان کی محبت کے لیے دلوں کی تحارت شرط ہے قرآن کے لیے جسموں کی تحارت شرط ہے آل محمد کے لیے نسل کی تحارت شرط ہے اسی لیے تو جابر مدینہ کی گلیوں میں آواز لگایا کرتے تھے اوہ انساریوں اپنی اولاد کا امتحان علی کی محبت سے لیا کرو اپنی اولاد کا امتحان علی کی محبت سے لیا کرو پھر انساری کیا کرتے تھے اپنے بچوں کو اپنے کاندھوں پر بٹھا لیتے تھے جہاں سے علی کو گزرنا ہوتا تھا وہاں بچے لے کر کھڑے ہو جاتے تھے جیسے ہی علی گزرتے تھے پوچھتے تھے مم مرو یہ کون گزرا اگر بچے کا چہرہ کھل جاتا تھا اور کہتا تھا یہ علی گزرا گھر خیف کر آتے تھے ماں کو مبارک بات دیتے تھے بچے کو دولہ بہناتے تھے یہ اس نے علی کو پہچان لیا اور اگر علی کو دکھا کر پوچھتے من مرو یہ کون گزرا بچے کا چہرہ بگڑ جاتا تھا نہیں بتاتا تھا گھر آتے بچے کو پھیٹتے ماں سے کہتے نکل یہاں سے اللہ جانے کس کا بچہ ہے علی کو نہیں پہچان پایا اس لئے اپنے اولاد کا امتحان معلوم چلا قرآن پاک ہے قرآن کے لئے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے آلِ محمد کے لئے نفلوں کا پاک ہونا ضروری ہے قرآن شفا ہے لیکن قرآن خود شفا ہے قرآن کی جلد شفا نہیں ہے قرآن پہ کپڑا لپیٹو وہ شفا نہیں ہوتا قرآن جس پر رکھا جائے رہل پر وہ شفا نہیں ہوتی ہے خود شفا ہے مگر اپنے کاغذ کو شفا نہیں بنا سکا اپنی جلد کو شفا نہیں بنا سکا رہل کو شفا نہیں بنا سکا یہ آلِ محمد شفا ہے ایسے شفا ہے جہاں یہ قدم رگ دیں وہ خاک بھی خاک شفا ہو جاتی ہے وہ خاک بھی وہ خاک بھی خاک شفا ہو جاتی ہے حدیث میں ایک جملہ ہے کہ جب قیامت کے نزدی اللہ قرآن اٹھا لے گا کیسے اٹھا لے گا قرآن اٹھ جائے گا یعنی اس کے کتاب یہیں رہ جائے گی اس کے اندر جو لکھا ہوگا اللہ قرآن بھی اٹھا لے گا دلوں سے بھی دھو دے گا حاؤزوں سے بھی دھو دے گا قرآن چلا جائے گا قرآن چلا جائے گا خود چلا جائے گا اس کاغذ کو ساتھ نہیں لے جائے گا اس دستیوں کو جس کے درمیان ہے اسے ساتھ نہیں لے جائے گا اس پوش کو ساتھ نہیں لے جائے گا اس رحل کو ساتھ نہیں لے جائے گا اکیلا جائے گا نہ کتاب کو ساتھ لے جائے گا نہ صفوں کو ساتھ لے جائے گا نہ دستیوں کو ساتھ لے جائے گا نہ رحل کو ساتھ لے جائے گا مگر یہ آل محمد ایسا قرآن ہے کہ رسول اکیلے میراج پر نہیں گئے رسول بھی میراج پر گئے رسول کے کپڑے بھی میراج پر گئے پہروں میں پہنی ہوئی جوتیاں بھی میراج پر گئیں یا رسول اللہ یہ جوتیاں کیوں لے جا رہے ہو جبریل جب لے کر چلا نا رسول کو ایک ایک آسمان کی سیر کروا رہا ہے اور دل میں خیال آ رہا ہے میں لے کر آیا ہوں میں لے کر آیا ہوں پہلا آسمان دکھایا میں دکھا رہا ہوں میں لے کر آیا ہوں اب جو قعبہ قوسین پر پہنچے رسول آگے نکل گئے پلٹ کر کہا کہنے لگا نا کہا تھا کیوں نہیں کہا ذرا سا آگے بڑھوں جل جاؤں گا کہا ابھی تک دماغ میں یہ تھا نا میں لے کر آیا اوہ تُو لے کر نہیں آیا میں تیرے ساتھ آیا میرے سرکار جوتیوں سمیت کے سرکار جوتیاں اتار دے کہا نہیں یہ جوتیوں سمیت میں نے جانا ہے میراج پر سرکار جوتیوں سمیت میراج پر آپ کیوں جائیں گے کہا اس لیے کہ میں آج جوتی سمیت میراج پر جا رہا ہوں جبریل پہسلے پیچھے رہ گیا میری جوتیاں قعبہ قوسین سے آگے بڑھ گئی اب اگر کوئی مولوی ملا مولانا قبلہ قابہ محراب میں ممبر پر بیٹھ کر لہک لہک کر کہیں رسول تو ہمارے جیسے ہمارے جیسے ان سے میری جوتی دکھا کر کہنا اوہ تو جوتی جیسا تو ہے نہیں رسول جیسا کیسے ہو گیا اچھا سرکار کی امام مولا علی کا ایک لقب تھا خاصف النال یعنی رسول کی جب بھی جوتی ٹوٹی تھی مولا علی کو دیتے تھے مرمت کے لیے جب بھی جوتی ٹوٹی تھی مولا علی کو وہ مرمت کے لیے دے دیتے تھے کیوں مدینہ کے موچی مر گئے تھے مدینہ کے موچی مر گئے تھے کوئی موچی نہیں تھا مدینہ میں جو رسول کی جوتی کی مرمت کرتا ہمیشہ علی مرمت کرتے تھے کیوں اس لیے کہ اس جوتی کو جانا تھا قعبہ قوسین پر کوئی اور ہاتھ لگا لیتا جا نہیں سکتی یہ اعتراض سن سن کے میرا دماغ پک گیا رسول تو براغ پر گئے تھے علی اوپر کیسے پہنچ گئے جس کی مرمت کی ہوئی جوتی عرش پر جا سکتی ہے وہ علی عرش پر نہیں جا سکتا لو انہا قرآن اللہ کہتے ہیں یہ جو قرآن ہے اس کے ذریعے مردوں سے بات کی جا سکتی ہے اس کے ذریعے سے فاصلے تیہ کیا جا سکتے ہیں یہ قرآن کے ذریعے فاصلے تیہ ہوتے ہیں قرآن کے ذریعے مردوں سے بات کی جا سکتی ہے قرآن کے ذریعے ہر کام ہو سکتا ہے آپ نے کبھی مردے سے قرآن کے ذریعے بات کی کبھی کبھی بھولے سے بھی قبرستان چلے جائیں اور کہیں سے آوازی آجائے حضور سلام جوتہ چھوڑ کر بھاگیں گے کبھی کی قرآن کے ذریعے قرآن کے ذریعے ہواوں میں آپ نے سفر کیا قرآن کے ذریعے فاصلے تیہ کیے نہیں کیے نا ہم ایک نواب صاحب کے پاہ گھر گئے نوکر نے بٹھایا اب ہم نے نوکر کو اشارہ بلایا حضور ذرا پانی لا دیجئے گا وہ کبھی ادھر چلا جاتا ہے کبھی ادھر چلا جاتا ہے ہماری سنتے ہی نہیں باہر با گئے ارے قبلہ ذرا پانی لا دیجئے گا حضور ذرا پانی لا دیجئے گا کبھی وہ ادھر چلا جاتا ہے کبھی ادھر چلا جاتا ہے گا اتنے میں نواب صاحب آئے اور آ کر انہوں نے کہا اے پانی کہا بھی نہیں توڑ کر گیا گلاس لے کر آیا ہم نے کہا ہم اتنی دیر سے اس سے حضور قبلہ کہہ کے پانی مانگ رہے ہیں ہمیں نہیں دیتا آپ نے اشارہ کیا آپ کو دے دیا کہ ہاں یہ ہمارا نوکر ہے ہم اس کے مالک ہیں ہمارے اشاروں پر کام کرے گا قرآن کے ذریعے مردوں سے بعد بھی ہو سکتی ہے قرآن کے ذریعے فاصلے بھی تیہ ہو سکتے ہیں مگر ضرورت ہے کہ قرآن کے مالک آئے ہیں مالک اشارہ کرے تو ڈوبتا سورج بلٹائے مالک اشارہ کرے تو چاند کے ٹکڑے ہو جائے بس یہ سنے اجازت دے ایک نجومی آیا اور آنے کے بعد اس نے جو اس سے پوچھا جاتا بالکل ہنڈرڈ پرسنٹ صحیح بتاتا غیر مسلم تھا اب جب اس کی اتنی پرفیٹ علم اس کا سامنے آیا تو مسلمانوں کے ایمان جو ہے وہ تو ڈگمگانے لگے کسی نکائی سے علی کے پاس لے کر چلو مولا علی کے پاس آیا تو مولا نے لیے کہا کہ کیا تو نجوم جانتا ہے وہ اپنے نجوم کا اپنے مہر تھا وہ نے کہا جیہا میں جانتا ہوں اس نے کہا میں نے سنا ہے آپ عالم اسلام کے بہت بڑے عالم ہیں تو وہ کہیے میں آپ سے سوال کروں یا آپ مجھے سوال کریں گے مولا نے کہا میں ہی سوال کرلوں آپ اسے کہا کریے مولا نے اس طرح کر کے ہاتھ گھمایا اور مٹھی بن کر کے کہا بتا میرے مٹھی میں کیا ہے مولا نے یوں مٹھی بن کر کے کہا بتا میری مٹھی میں کیا ہے اب اس نے حساب کتاب لگایا اور لگا کہ یوں سر کر کے پکڑ کے بیٹھ گیا کہا بتا نہیں سکتا کہا مولا پتا تو مجھے لگ گیا ہے کہ کیا ہے مگر میں یہ سوچ رہا ہوں یہ آپ لائے کیسے ہیں پتا تو مجھے لگ گیا ہے کہ اس میں کیا ہے مگر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ آپ تک آیا کیسے ہے کہا بتا یہ کیا ہے کہا مولا یہاں سے میلو دور دریہ کے درمیان ایک غیر آباد جزیرہ ہے اس جزیرے پر ایک پہاڑی ہے پہاڑی کی چوٹی کے اوپر ایک کھو ہے اس کے اندر ایک پرندے نے اپنا گھونسلا بنایا ہے اس کے دو انڈے ہیں ایک انڈہ آپ نے اٹھا لیا ہے آج تک وہاں کوئی انسان تو گیا نہیں میں سوچ رہا ہوں یہاں سے بیٹھے بیٹھے آپ لائے کیسے مولا نے ہاتھ کھولا اور کہا اچھا اب تو لے جا کے اسے رکھ دے مولا نے ہاتھ کھولا کہا لے اسے وہاں رکھ دے کہا مولا وہاں کوئی انسان جائی نہیں سکتا میں کیسے رکھوں مسکرا کے کہا جہاں تک تیرا علم جاتا ہے وہاں تک تو ہمارے ہاتھ جاتے ہیں ہمارا علم کیا ہوگا بس دوستو یہ ہے مالک یہی اصل قرآن ہے یہی روح قرآن ہے یہی بولتا قرآن ہے بولتا قرآن نہ ہوتے تو حسین نوکہ نیزہ پر تلاوت تو نہیں کر رہے ہوتے آپ کو معلوم ہے بطول کی بیٹیاں کتنا جاگی ہوئی ہیں رات کی کرولہ سے کوفہ کوفے سے شام چھاسٹ دن چھاسٹ راتیں علی کی بیٹی کو سونے نہیں دیا گیا جب پلٹ کر آئیے نا بی بی مدینہ نانا کی قبر پر کوئی شکوا نہیں کیا بھائی کی قبر پر کچھ نہیں کہا لیکن جیسے ہی ماں کی قبر پر آئی ہے دونوں زخمی ہاتھ قبر پر رکھ کر کہتی ہے اے اے اممہ مجھے اتنا جگایا گیا اتنا جگایا گیا اتنا جگایا گیا میری آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی میرے سامنے سے سید سجاد گزر جائے مجھے پتہ ہی کوئی نہیں چلتا میرے آگے سے باقر گزر جائے مجھے پتہ ہی نہیں چلتا حارس بن نوفل یہ وہ ملون تھا جس پر امام ہر نماز عشاء کے بعد لانت کیا کرتے تھے آپ بھی اس پر لانت کیا کریں سید السابرین جس کو پر لانت کرے سمجھے اس نے کتنے ظلم کٹھائے ہوں گے یہ کربلا کے مارکے میں ذرا دیر سے پہنچا جب یہ آیا تو شمر کے پاس جا کے کہتا ہے مجھے کوئی کام بتاؤ اس نے کہا جنگ ختم ہوگئے جنہیں لڑنا تھا لڑنا تھا جو مرنا تھا مرنا تھا بات ختم ہوگئے جا واپر کہنے لگا نہیں کچھ بتا دو مجھے بھی تھوڑا اچھا کہنے لگا مجھے کوئی کام بتا دو جو ہی نام ملے گا آدھا تیرا آدھا میرا انام کی لالج میں شمر نے تھوڑی دیر سوچا پھر کمینہ مسکرائیا مسکرائے کہتا ہے ہاں ایک کام ہے اگر تُو کرت لے تو شمر تو تجھے یزید بڑا ہی نام دے گا کہنے لگا وہ کیا کام ہے کہنے لگا سب سو جائیں تو سو جائیں علی کی بیٹی کو سونے نہیں دینا اب میں آپ کو کیسے بتاؤ اس نے نہ سونے کے لیے کیا 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 کہا علی کی بیٹی کو سونے تیری ذمہ داری علی کی بیٹی سونے نہ پائے یہ کبھی آتا پتھر مار کے چلا جاتا کبھی آتا نیرزے کی انیچوبوں کے چلا جاتا کبھی آتا آتا زیانے مار کے جاتا علی کی بیٹی کو چھے آسٹھ راتیں سونے نہ دیا جیسے ہی شمر نے کہا کہ سونے نہیں دینا شمر نے کہا سونے نہیں دینا آئے گا فوراں سکینہ نے یہ سنا دوڑی اور آ کر کہا باہر ڈالی پوپی کے گلے میں کہا پوپی خدا کے لیے سونا نہیں ہے جینب نے کہا کیوں بیٹی کہا حارس کی ڈیوٹی لگی ہے تجھے جگانے پر جینب نے کہا میں کونسی اکبر کی بارات لے کے جا رہی ہوں کہ یہ اوئی رات تیرے عباس پر نوحہ پڑھنے میں گزر جائے گی کوئی رات علی اکبر پر نوحہ پڑھنے میں گزر جائے گی میں نے کونسا سنا ہے چلتے چلتے ایک مقام پہ کافلہ رکا چالیس دن کی جانگی ہوئی تھی علی کی بیٹی علی کی بیٹی کو ایک پیڑ کے تنے کے پاس جگہ ملی پیٹ جب تنے سے لگائی چالیس راتوں کی جانگی ہوئی تھی زینب کو نیند آ گئی جیسے ہی نیند آئی کسی نے مخبری کی جس پر ڈیوٹی تھی وہ سو گئی ہے اس کمینے نے اللہ جانے زمین سے کیا اٹھایا سکینہ نے دیکھا دوڑی جا کر پپی کو اٹھاؤں مگر اس کے قدموں کا مقابلہ نہ کر سکی تیزی سے آیا ہاتھ اٹھا پھر نیچے گیا ہاتھ اٹھا پھر نیچے گیا ہاتھ اٹھا علی کی بیٹی زمین پر تڑپنے لگی جہن سے مو سے خون جاری ہوا ہاتھوں کا پیالہ بنایا خون جمع کیا ابباس کے سر کے پاس آئی خون اچھال کر کہتی ہے ابباس یہ تیری اس بہن کا خون ہے جس کے ناز اٹھایا کرتا تھا ابباس مجھ پہ بڑا ظلم ہو گیا